لم يلد ولم يولد یا کہا جائے گا کہ اللہ بھی کسی کا باپ ہے مریم کا شوہر ہے عیسیٰ کا باپ ہے اللہ کا رشتہ دار ہے جو کچھ میں ہوں وہی کچھ تو ہے میں بھوکا ہوں میں ننگا ہوں میری معاشی ضروریات ہیں یا اللہ میں اور تو خود شرک در شرک اسی لئے صوفی اقبال اپنی کتاب محبت نامی کتاب میں زکریہ کا یہ قول پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں عشق عاشق معاشوق ایک کہہ کر سر وحدت سمجھا دیا کس نے عاشق بھی وہی عشق بھی وہی معاشوق بھی وہی اسی لئے لوگ اس کو انتہا پر لے کر گئے کہا اللہ تو ہی شراب ہے تو ہی میخانہ ہے تو ہی جام ہے تو ہی شرابی ہے اور تو ہی ساقی ہے کچھ بھی فرق نہیں ہر رنگ میں تو ہے مثال دیتے ہوئے حاجی انداد اللہ محاجر مکی کہتے ہیں کہ پانی کو بائل کیا جائے بھاب بن جاتا ہے اس کو فریض کیا جائے برف بن جاتا ہے لیکن یہ برف آئی کہاں سے پانی سے یہ بھاب بنی کہاں سے پانی سے اصل کیا ہے پانی کہا یہی ہماری مثال اللہ کے ساتھ ہم کہاں سے نکلے کن تو کنزن مخفیہ اللہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا ایک جھوٹی اور باطل حدیث پیش کر کے کہاں ہم سب اللہ سے نکلے ہوئے ہیں دوسری مثال کہاں بیج کی مثال لے لو بیج کو زمین میں کاشت کرو بیج چھپ گیا ننہ سا پودا نمودار ہوا یہ پودا درخت بن گیا درخت کا تنہ بنا درخت کی ٹہنیاں بنی درخت کے پتے بنے درخت پر پھول آئے درخت پھل آیا کہا پھل کا ذائقہ آر ہے پھول کا ذائقہ آر ہے پتے کا رنگ آر ہے ٹہنی کا رنگ آر ہے تنے کا رنگ آر ہے جڑ کا رنگ آر ہے لیکن آئے کہاں سے ایک بیج سے یعنی یہ پورا درخت ماں اپنے پتوں کے پھل اور پھول کے جڑوں اور تنے کے تہنیوں کے اس بیج کے اندر بند تھا جب بیج نے اپنا آپ ظاہر کیا مختلف شکلیں بن گئی کہا یہی ہمارا اور اللہ کا تعلق ہے اللہ بیج تھا اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا نعوذ باللہ اللہ بلیوں کی شکل میں کتوں اور خنزیروں کی شکل میں انسانوں اور جانوروں کی شکل میں ہمارے سامنے ظاہر ہو گیا یہ عقیدہ کفری عقیدہ اب امام ابو حنیفہ کی تقلید عقیدے میں کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ اللہ کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ بالکل واضح تھا شرع عقیدہ تحابیہ میں جو ہنفیوں کی کتاب ہے اس میں سند پہنچائی آتی ہے امام ابو حنیفہ تک کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہے مجھ کو معلوم نہیں اللہ عرش پر ہے یا اللہ زمین پر ہے مجھے معلوم نہیں اللہ کہا ہے کہا جس آدمی کا یہ عقیدہ ہے وہ آدمی دارہ اسلام سے خارج ہے کہا کیوں کہا اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے سُم مستوى على الارش اللہ عرش پر مستوی ہے اور جو اللہ کی اس آیت کو نہیں مانتا قرآن کی اس آیت کا انکار کرتا ہے چاہے قرآن کی ایک سو چودہ سورتوں کا انکار کیا جائے وہ بھی دارہ اسلام سے خارج ہے اور جو ایک آیت کا انکاری ہے وہ بھی دارہ اسلام سے خارج ہے بقال امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کی تقلید عقیدے میں کیوں نہیں کی جاتی امام آزم سراج و امتی اس کے پیچھے چلنے والا جنتی بہت اونچا مقام لیکن عقیدے میں اس کی بات نہیں بانی جاتی کیوں اس لیے کہ اس کا عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت ہے اور جن عقائد کو یہ تھامے ہوئے ہیں سبھالے ہوئے ہیں اٹھائے ہوئے ہیں آمل ہیں حامل ہیں وہ عقائد نہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے نہ محمد الرسول اللہ کے فرمان سے ثابت ہے میرا یہ موضوع نہیں کہ میں ان کے عقائد پر گفتگو کروں ورنہ محمد کھلی ہوئی کتاب کہا بلیوں سے فیض کے ہم قائل ہیں بلیوں کے سینوں سے فیض باطنی فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں ان کی زندگی میں اور ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں سے بھی فیض کے قائل ہیں کیا فرق رہا بریلی اور دیوبند میں کیا فرق رہا احمد رضا کے ماننے والے اور قاسم نانوتوی کے پیچھے چلنے والوں میں وہ بھی یہی کہتے ہیں تم بھی یہی کہتے ہو یہ موضوع نہیں موضوع یہ ہے کہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم حنفی ہیں اور امام ابو حنیفہ کو عقیدے اور اصول میں پیچھے بٹھا دیا جاتا ہے کہ عقیدے میں تیری بات نہیں مانی جائے گی ہاں اگر تو یہ کہے کہ کوئی تشہد میں بیٹھ کر سلام پھیرنے کی بجائے زور سے ہوا خارج کر دے اس کی نماز پوری ہو جائے گی تمت صلاح تو ہو تیری یہ بات تو مانیں گے لیکن اگر تو یہ کہے اللہ عرش پر مستوی ہے تیری بات نہیں مانیں گے یہ دوستی ہے یا دشمنی یہ محبت پیار ہے الفت ہے عقیدت ہے یا منافقت ہے دوگلی پالیسی ہے نام زبان سے امام ابو حنیفہ کا لیتے ہیں اور تقلید ابو منصور کی کرتے ہیں یا ابو الحسن کی کرتے ہیں فرو کی کیا بات ہے بنیاد عقیدہ ہے جس کا عقیدہ درست ہے وہ جنتی ہے اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب پوچھا گیا حضرت عثمان پریشان بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں حضرت عمر کا گزر ہوا سلام کیا حضرت عثمان کو حضرت عمر خلیفہ سانی نے رضی اللہ عنہما جواب نہیں ملا شکایت خلیفہ کو کی کہا بھائی کو سلام کیا بھائی نے میرے سلام کا جواب نہیں دی بجائے اس کے کہ خلیفہ حضرت عثمان نبی کے داماد زنورین جس کو اللہ کے نبی نے جنت کی کئی مرتبہ بشارتیں دی بجائے اس کے اس کو طلب کیا جاتا خلیفہ خود چل کر داماد رسول زنورین کے پاس پہنچتا ہے عثمان تیرے بھائی نے تجھ کو سلام کہا اور تُو نے اپنے بھائی کے سلام کا جواب نہیں دیا اس کا سبب کیا ہے کہا عمر نے مجھ کو سلام نہیں کہا حضرت عمر کہنے لگے اللہ کی قسم ہے عثمان میں نے تجھ کو سلام کہا کہا عمر پھر میں تیرے سلام کو سن نہ سکا کہا ابو بکر نے عثمان آخر وجہ کیا ہے تیرے کان صحیح و سالم ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ تُو اپنے بھائی کا سلام نہ سن سکا کہا ابو بکر اللہ کے نبی فوت ہو گئے اور میں ان کی وفات سے پہلے ان سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ اللہ کے نبی ہماری نجات آخر کس نقطے پر ہوگی ابو بکر کہنے لگے عثمان خوش ہو جاؤ کہ میں نے اللہ کے نبی سے اس مسئلے کا اس مسئلے کو دریافت کر لیا تھا یہ بات پوچھ لی تھی کہ اللہ کے نبی آخر ہماری نجات کس نقطے پر ہو حضرت عثمان کہنے لگے ابو بکر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہا عثمان اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا جس آدمی نے اس کلمے کا اقرار کر لیا وہ جنتی بنیاد عقیدہ ہے فرو نہیں اگر ساری عمر